یہ ہیدر آباد کی اولڈ سٹی کا دارول شفا گراؤنڈ ہے کبوتر یہاں پر اڑ رہے ہیں مگر راجنیت میں کبوتر جو اڑیں گے ان کی دشاہ کیا ہوگی یہ بہت دلچسپ سوال ہے اور بڑا سوال یہ بھی ہے کہ بی جے پی نے ایک مسلم کنڈیڈیٹ کو بھی ٹکٹ دیا ہے اس گیتر ہیدر آباد منصفل کارپوریشن کے چناؤں میں تو آخرکار مسلمانوں پر اس کا کیا کوئی فرق پڑا ہے وہ بی جے پی کو لے کر کیا سوچتے ہیں کیا سب کا ساتھ سب کا مقاس کا جو نعرہ بی جے پی دیتی آئی ہے زمین پر وہ کچھ اثر کر رہا ہے کیا کیا بی جے پی کو کچھ ہی صحیح مسلمانوں کے بھی ووٹ بلیں گے کیا کوئی پولرائیجیشن چل رہا ہے کیا ہیدر آباد کے چناؤں میں یا کوئی ریورس پولرائیجیشن بھی ہو رہا ہے تمام سوال ہیں اور ہم اس علاقے میں آئے ہیں جہاں پر مسلم آبادی ہے اور اس مسلم آبادی کے ایک حصے کو بی جے پی اپ نیورک کھیچنے کی کوشش کر رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ایک بات بتائیے کی اس بار بی جے پی نے ایک مسلم امیدوار کو ٹکڑ دیا ہے مسلمان کے مسلمانوں کے ذہن میں بی جے پی کو لے کر کیا چلتا ہے کیا کوئی ناراضگی ہے یا کچھ بدلاؤ بھی دکھ رہا ہے نہیں ناراضگی تو نہیں ہے وہ سیاست ہے اب وہ لوگوں کی کیا اپنے کو کیا نولیج ہے جو سیاست ہے لوگاں اپنے اپنی چلا رہے ہیں انہوں اپنی چلا رہے ہیں انہوں اپنی چلا رہے ہیں مطلب اگر بی جے پی کی اور سے کوئی مسلم امیدوار یہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو مسلمانوں کا سپورٹ ملے گا یا ایک دم نہیں ملے گا کیا لگتا آپ ملے گا جیسے ان کے رشتے آرہے ہیں بس رشتے دار ہے ان کے وہ ہی ڈالیں گے باقی تو ایم ایم کوئی ڈالیں گے ان کے رشتے دار آپ کہہ رہے ہیں جو ان کے گھریلو ہیں پرشی تو وہ لو ڈالیں گے وجہ کیا ہے اس کی وجہ کچھ نہیں ہے سالوں سے ایم ایم کو ڈال رہے ہیں تو ابھی بھی بزنگ کو ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں اب میں جیسے پنجا گھٹے میں رہتا ہوں تو میں ٹی آرس کو ڈالوں گا کیونکہ ٹی آرس ہمارے ایڈیا کا کومن ہے تو وہ وجہ سے یہاں کے تو پورے ایم ایم کو ڈالیں گے کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے چناؤ 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 ہے سر چناؤ تو آتے ہیں جاتے ہیں پر جنرلی جو چناؤ ہے نگر نگم چناؤ ہے اور ہم نے ابھی تک ابکشا کی تھی کہ جتنے بھی ڈیڈرز بنیں گے چن کے آئیں گے ان سے کام ملے گا پر کام تو کچھ کم ہوتا ہے بیان زیادہ ہوتا ہے زہریلی بیان زیادہ ہوتا ہے ہم تو امید یہی کرتے ہیں زہریلہ بیان جو ہے وہ ایک طرف سے آتا ہے یا ہر طرف سے آتا ہے ہر دو طرف سے یعنی یہ کوئی پیچھے نہیں ہے امید یہی کی جاتی ہے کہ دونوں بھی ایک نہ ایک اپنے طرف سے بیان یہی دیں گے تو کام سے کوئی اپنا چناؤں نہیں لڑتا ہے تو جتنی بھی جنتا ہے جنتا چاہتی ہے انہوں کو اپیکشن رکھتی ہے کہ ان سے کچھ کام ہوگا چناؤں آدمی ہمارا کچھ کام کرے گا وہ دلی سے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے یہ دیا تھا اور ہمارے سی ایم بولتے ہیں کہ ابھی تک ہم کو کچھ نہیں دیا بی جے پی نے ایک مسلم امیدوار کو بھی ٹکٹ دیا ہے سر مسلم امیدوار ہو یا کوئی بھی ہو ہم اس سے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں ہم یہ ہندو یا مسلم امیدوار کا مطلب نہیں ہے ہم کو یہ چاہیے کہ کام کون کرتا ہے زمین اسطل پر کس نے کام کیا اور کون کام کرے گا بی جے پی کا نام سنا تو ناکھوسی کوڑ لیا ایسا نہیں ہے سر جی ایک ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں میں ایک جنرل آدمی ہوں میں اپکشا کرتا ہوں ہم جو گورنمنٹ میں رہتے ہیں ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں اس ہندوستان سے ہم لوگ اپکشا کرتے ہیں کہ ہماری بھی کچھ پیوچر بنیں کچھ ہمارا بھی آگے ہمارا بھی ہمارے بچوں کا کچھ اچھا ہو تو اگر یہی چیز ہم کو غلط نیگیٹیو ملتے رہے گی تو ہم کو کیا مطلب رہے گا ان سے چناؤ کرو یا نہ کرو کوئی مطلب نہیں رہے گا تو چناؤ ہو رہا ہے بنیادی سہولے تک کیا ہے آپ کو کہ یہاں پر کام کس نے کیا کام کس کے لیے کرتے ہیں جنتہ کتنی خوش ہے سر بیان بازی سے جنتہ خوش نہیں ہوتی ہے وہ چندے کے لوگ ہوتے ہیں جو آگے بیٹھ کے صرف تھالی پہ جا کے جاتے ہیں بیان بازی ہر طرف سے چلتی ہے ہر دو طرف کی دیکھئے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک 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 ہر جگہ سٹیج پہ جب جاتے ہیں تو اپنی جانب سے اپنی طرف سے کچھ بھی ہو ایسے بیان اٹھ پٹان دے دیتے ہیں جس سے کہ جنتہ میں جسے ایک خسم کی ناراضگی رہ جاتی ہے پر کیا کریں کہ بولنے کے مطلب نہیں رہتا ہے تو وہ سٹیج شیئر کر دی رہے ہیں اپنا بول دی رہے ہیں چلے جا رہے ہیں پر ہم کو یہاں پر ہمارے آپس ہی جو آپ کو رہنا ہے آپس کے تعلقات وہ خراب ہو جاتے ہیں ہماری تو ایک ہی ریکویسٹ ہے سر جی یہ یو پی بیہار میں جس طرح سے آپس ہی زہر گھولا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہیدر آباد کو مت کریں نہ کریں بس ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے بھائی آپ کام سے اپنا اوٹ مانگے اور جنتہ اسی کے نام پر اوٹ کریں ہم یہی ہم دعا کریں گے موسیقی 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 موسیقی